نمسکر دوستو سواگت آپ کا میرے چینل پہ دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈین نیوی کے لیے فائٹر جیٹ خریدے جانے ہیں جو کی دوستو کیریئر بیسڈ فائٹر جیٹ ہونے والے ہیں اگر ہم شروعات میں جائیں تو ستاون فائٹر جیٹ خریدے جانے تھے سکس پوائنٹ سکس بلین ڈولر کی یہ ڈیل بتائی جا رہی تھی بعد میں یہ بھی کہا گیا کہ چھتیس فائٹر جیٹ خریدے جائیں گے یعنی کہ دو سکوارڈن اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چھبیس فائٹر جیٹ خریدے جا سکتے ہیں ایسے میں دوستو اس کے اندر دو کنٹینڈر ہیں جو کی اپنا فائٹر جیٹ دے سکتے ہیں ایک رافیل ایم ہے یعنی کہ رافیل فائٹر جیٹ کا ہی ایک نیویل ورشن ہے اور یہ گوا کے اندر جو شور بیسڈ ٹیسٹ فیسلیٹی ہے وہاں پر اپنی ٹیسٹنگ بھی کر چکا ہے اور دکھا چکا ہے کہ یہ ہے انڈین ائرکرافٹ کیریئر کے حساب سے اڑان بھر سکتا ہے وہیں دوستو اب بوئنگ بھی آگے آ رہی ہے اور اپنے سوپر اورنٹ فائٹر جیٹ کو وہیں سے ٹیسٹنگ کروا رہی ہے جس سے وہ بھی ثابت کرے گی کہ اس کا فائٹر جیٹ بھی انڈین ائرکرافٹ کیریئر کے لیے پوری طرح سے سکشم ہے اپیوکت ہے لیکن دوستو ابھی کہا جا رہا ہے کہ بوئنگ کا سوپر ہورنٹ رافیل ایم سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور انڈین نیوی کے لیے سوٹیبل ہے ایسا کیوں ہے آج اسی کے اوپر بات کریں گے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں تو دوستو الین گارشیا جو کی ایک وائس پریزیڈنٹ ہے انڈیا بیزنس ڈیولپمنٹ کے بوئنگ ڈیفنس کے لیے سپیس کے لیے سیکیورٹی کے لیے انہوں نے فلائٹ گلوبل کو ایک انٹرویو دیا ہے اور اس انٹرویو میں انہوں نے بتایا ہے کہ کیوں ان کا فائٹر جیٹ رافیل ایم کی تلنا میں بہتر ہوگا تو انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ یہ ایک یو ایس ایکوپمنٹ ہے بوئنگ کمپنی کا ایکوپمنٹ ہے جو زیادہ سوٹیبل ہے انڈین نیوی کے لیے کیونکہ already انڈین نیوی ان کے پی ایٹے پوسائیڈن ایئرکرافٹ کا استعمال کرتی آ رہی ہے اور اچھی سنکھیا کے اندر یہ ڈیلیور کیے جا چکے ہیں اور آگے بھی یہ ڈیلیور کیے جانے ہیں دوسرا انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کا ایم ایچ سکسٹی آر انٹی سب مارین وارفیر ہیلکوپٹر بھی انڈین نیوی کو ملنے والا ہے ایسے میں اگر ایک فائٹر جیٹ بھی وہ ہے انہی کی کمپنی کا سیلیکٹ کرتے ہیں تو اس میں انٹر اوپریبیلیٹی بہت ہی اچھی رہے گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ان کے فائٹر جیٹ کے اندر ایک ایڈوانس الیکٹرونیکلی سکینڈ ایرے رڈار ہے یعنی ای ایس سے رڈار ہے لارج کوکپٹ ڈسپلے ہے اوپن سسٹم آرکیٹیکچر ہے اور اس کا سیدھا سیدھا فائدہ یہ ہے کہ یہ آنے والے سمیہ میں اپگریڈ کو الاؤ کرتا ہے سپیشلی الیکٹرونیکس کے اندر یعنی کی دوستو فیوچر کے اندر اس فائٹر جیٹ کو اپگریڈ کرنے میں کوئی پروبلم نہیں ہوگی اس کے علاوہ رافیل ایم کی تلنا میں سب سے بڑا فائدہ انہوں نے بتایا کہ جو گوہا کے اندر فیسیلیٹی کے اندر وہ اپنے فائٹر جیٹ کا ڈیمنسٹریشن دیں گے اس میں یہ ہے دو بوئنگ کی ایجی ایم ایٹی فور انٹی شپ مسائل کو بھی کیری کرے گا جبکہ رافیل ایم نے کیول ایک ہی انٹی شپ مسائل کو کیری کیا تھا تو یہ سیدھا سیدھا فائدہ ہے زیادہ مسائلز کیری کر سکتا ہے یہ فائٹر جیٹ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ دکھا چکے ہیں کہ سوپر ہورنٹ فائٹر جیٹ کس طرح کے انڈیا کریئر کے فلائٹ ڈیک کے اندر فٹ ہوتا ہے ان کے ہینگر کے اندر پوری طرح سے فٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اسے ہم نے اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی ہے کہ یہ اپنے ونگز کو فولڈ کر سکتا ہے اور رافیل ایم ایسا نہیں کر سکتا اور یہی کارن ہے کہ یہ ہے ایلیویٹر کے اندر ہی بہت ایزی فٹ ہوتا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا ایک سولیوشن بھی ڈھونڈا ہے جس سے اس کا ایلیویشن ایزی ہو جاتا ہے انڈین ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر بھی اور ساتھ ہی انہوں نے بتایا کہ سوپر ہورنٹ کا ٹوین سیٹ ویریانٹ بھی اپریشنیبل ہے جبکہ رافیل کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے اس کا سنگل سیٹ ورشن ہی ابھی ایویلیبل ہے اور دوستو ٹوین سیٹ فائٹر جیٹ کا ایک الگ فائدہ ہوتا ہے سپیشلی لونگ رینج مشنز کے اندر جہاں پر ٹاسک ہوتا ہے الیکٹرونک وارفیر کے ساتھ میں گراؤنڈ اٹیک بھی تو اوورال دوستو بوئنگ کا کہنا ہے کہ وہ پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہے چاہے وہ ہے فیچرز کی بات ہو یا پھر اپنے ائرکرافٹ کو انڈیان ائرکرافٹ کیریئر کے اوپر سے اڑان بھروانی ہو لینڈ کرنا ہو دونوں کے لیے ہی وہ پوری طرح سے کونفیڈنٹ ہے اور وہ رافیل فائٹر جیٹ کو ہرا دیں گے اس ڈیل کے اندر یہ ان کا دعویٰ ہے تو ایسے میں دیکھنا ہوگا کہ انڈیان نیوی کون سے فائٹر جیٹ کو سیلیکٹ کرتی ہے دھنیا باد جہن